موسیقی اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ایک طرف دیش کو ویشو گروہ بنانے کی بات کئی جاری ہے تو دوسری طرف عجیب و غریب بیانات دے کر دیش کی گریمہ کو کلنکت کرنے کی کوشش کچھ نام نیہاد لیڑوں کی جانب سے کی جاری ہے اور اب تو ایسے ہی لوگوں کی لوگ سوا میں شرکت بھی بڑھتی جاری ہے ایک بار پھر مالے گاؤں بم دھماکے کی مجرم رہ چکی اور زمانت پر رہا بھوپال کی رکن پارلیمان سادوی پرگیا سین تھاکور نے حالی میارون جٹلی جن کی بیماری سے موت ہوئی عجیب بیان دیتے ہوئے کہا کہ کئی بھاجپا قائدوں کی موت ہوئی اس کے پیچھے کالا جادو ہے اور اس کے پیچھے تنتر منتر ہے واقعی اسے جہالت کی انتہا کہی جا سکتی ہے کہ کوئی بیماری سے مرتا ہے تو کالا جادو یا تنتر منتر کہا جا رہا ہے بیان میں کہا کہ بھاجپا برے وقت سے گزر رہی ہے اور بھاجپا کے لیڈروں کو چاہیے کہ اپنی سادنا میں اضافہ کرے کیونکہ بھی فتح مارک طاقتوں کا استعمال بڑے پیمانے پر بھاجپا کی بیرود میں کر رہا ہے جسے بھاجپا کے بڑے قائدوں کو کالا جادو نقصان پہنچا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ جن کی بھی پہلے موت ہوئی ہے جیسے سشما سوراج پری کر ایسے عجیب بیانات سے تاجب ہونے کی بات نہیں تو اور کیا ہے کیونکہ عجیب بیانات کے ذریعے چرچہ میں رہنے کی عادت کچھ لوگوں کو ہوتی ہے جبکہ ہم چاند پر جانے کی بات کر رہے ہیں اور چندرائیان کو آسمان میں بھی چھوڑ چکے ہیں کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی ہے اور ہمارے دیش میں وہی پرانا راگ الہ پا جا رہا ہے گائے گوبر ہندو مسلم تنتر منتر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دیش کی جنتہ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں دیش کی باغ دور تھام رہی ہے اسے بیانات جن کا سائنس سے دور دور تک تعلق نہیں اس سے پہلے بھی ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ گوہ کے وزیعہ علا رہے چکے منوہر پریکر کے موت اس لیے ہوئی کیونکہ انہوں نے گوہ میں بیپ بین کیا تھا اور گوہ ماتا کی عزت نہیں کی یہی وہاں سادوی ہے جس نے مہاتمہ گاندی کو دیش ورد اور نتھرام گوڑ سے کوئی دیش بخت کہا تھا اور گاندی کے کاتل کی حمایت کی تھی جب بات آگے بڑی تو اسی سادوی نے مافی مانگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ انعاف شناب بخناب اس کی عادت بن چکی ہے سادوی کا ایک اور کہنا یہا ہے کہ انہیں کینسر ہوا تھا پر ہر روز گوہ مطر پینے سے ان کی بیماری دور ہو گئی انعاف شناب بیانات بھاجپا کے بہدر لیڈروں کی جانب سے اکثر دیے جاتے ہیں شاید آپ کو یاد ہو گیا کہ پردان منتری موڈی نے بھی پلاسٹک سرجری پر بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے پہلی سرجری گانیش کی ہوئی تھی ترپورا بھاجپا کے وپلو دیل کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ مہا بھارت کے دور میں تھا گجرات بھاجپا کے ویجے رفانی نے پتا لگایا ہے کہ نارد مونی ہی گوگل تھے بھاجپا گجرات کے سپیکر راجیندر تریویدی نے کہا کہ بھگوان کرشنو عبیسی تھے آج بھارت عرثیق مندی سے گزر آیا خاص کر موڈی حکومت میں کبھی عرث ویوستہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہی اگر آپ روزگار پر سوال اٹھائیں گے تو یا تو آپ کو دیش ویروتی ٹھرا جائے گا یا پھر آپ کو پردھان منتری کی جانب سے پکوڑے تلنے کی سلا دی جائے گی کبھی گھٹر سے گیاز بنانے کی ترکیب دی جائے گی ڈگریہ حاصل کر نوکری کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ آپ پان کی دکان کھلنے کا مشورہ انہی باج پائی منتریوں سے دیا جا رہا ہے گوبر کو سندیپ پاترک کو ہنور ہیرے سے بھی زیادہ مہنگا بتائیں گے اور ان تمام بیانات پر نہ تو آپ ہس سکیں گے اور نہ ہی رو سکیں گے کیونکہ آپ پر ہر لحاظ سے پابندی لگا دی گئی ہے اگر کچھ نہیں تو آپ کو آخر میں پاکستانی ہی کہا جائے گا اور آپ کو پاکستان جانے کا ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ٹھہرایا جائے گا اب تک تو الپسان کیاکوں کو کہا جاتا تھا پر اب جو بھی سکتا سے سوال پوچھے گا اسے بھارت سے باہر نکلنے کی دمکی دی جاتی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ راج نیتی سے متاثر فیصلے لیے جا رہے ہیں بدلے کی کاروائی ویقشر کی ویپکش پر کی جا رہی ہے کبھی ویپکش میں طاقتور نیتا رہے چکے پی جدن برم کو گرفتار کیا گیا تو اب تو مہاراشٹر کے تقریبا چھتیس کانگریس اور ان سی پی کے لیڈروں پر کانونی کاروائی کی تلوار رٹک رہی ہے جو بدلے کی بھاؤنا ہے ایسا بھی کہا جا رہا ہے تمام حد گھنڈے ستہ دھار استعمال کر رہے ہیں یہی پکش کا کہنا ہے پر کچھ نہ کچھ بیانات دے کر ایک ماہول بنانے کی بھاجپا قائدوں کی ساجیش کی جاری ہے پر اب ایسے بیانات کا اثر عوام بھی لینا نہیں چاہتی یا پھر انہیں عادت پڑ چکی ہے لہٰذا اتنا تو ضرور کہنا ہے کہ اب بھارت میں کچھ بھی ممکن ہے اس لیے کہ یہ اب موڈی حکومت ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ